یہ فرمائے کہ یہ آپ نے ذکر کیا پی ٹی آئی کا اس وقت ایک باتیں ہو رہی ہیں کہ جی پی ٹی آئی پر پابندی لگ جانی چاہیے اور ان کے جو چیرمین ہیں ان کا بائیکارٹ بلیک آؤٹ بھی چل رہا ہے تو ایم کیوں بطور جماعت پی ٹی آئی پر پابندی کے حق میں ہیں اور کیا یہ بلیک آؤٹ درست ہے نہیں ہم بالکل پی ٹی آئی کے پر پابندی کے حق میں نہیں ہیں ہم اس بات کے حق میں ہیں کہ جو آئینی اور قانونی طور پر جو جرم بنتا ہے ثبوت اور شوایط کے ساتھ قانون کو اپنا رستہ لینا چاہیے اور جو غیر قانونی کام ہیں نہ وہ پہلے کامیاب ہوئی ہیں اور نہ آئندہ کامیاب ہوں گے اس سے کیا کرتے ہیں کہ آپ جو غلط ہوتا ہے اس کو پھر آپ جو یہ ٹائم آیتا ہے اس کو ان چیزوں کی وجہ سے اس کو کشن مل جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو چیرمن صاحب ہیں وہ اپنی لیے خود کو آئیسولیٹ کرنے کے لیے ان کے جو اقدامات ہیں وہ کافی ہیں انہوں نے خود کو آئیسولیٹ کیا اپنی پولیسیز سے میں سمجھتا ہوں کہ اپنی تکبر سے اپنی غلط پولیسیز کی وجہ سے نیشنل اسیملی میں وہ جا کر بیٹھ جاتے دو سیٹوں کی برطری سے ہی حکومت چل رہی ہے ہو سکتا ہے ایک ہفتے کے بعد دوبارہ وزیر آدم بن جاتے خود سے اسیملیوں سے باہر آگے استفعہ دے دیا کسی نے ان کو نہیں کہا تھا پھر پنجاب اور پرونچل کے پی کی حکومتیں ان کو پروٹوکول دے رہی تھی پولیس ان کے پانچ پانچ سو پولیس اہلکار ان کے لیف رائٹ پر دھوڑ رہے تھے ان اسیملیوں کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا وہ پولیس جو ان کے پروٹوکول میں تھی ان کے پکڑنے کے لیے لگ گئی اور پھر پتا تھا کہ بھئی آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کوئی ارتکل غازی کے جو ہے نا وہ کوئی سپہ سالہار نہیں ہے یا کوئی فوجی نہیں ہے تو آپ کو پتا نہیں کس چیز کا زوم اور گھمنٹ تھا بھئی آپ کو پتا تھا کہ آپ دوہدار اٹھارہ میں کیسے آئے ہیں جاز بھر بھر کے جانگر ترین صاحب نے آپ کو لاکر لوگوں کو بندے جمع کر کے مجھے آدم بنا دیئے آپ جب انقلابی بن گئے آپ انقلابی بن گئے آپ نے اداروں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا اچھا بھئی ادارے بھی کیا کریں انہوں نے اداروں نے ان چار سالوں میں کو لانے اور ان کو چلانے کے لئے جو اپنی تظلیل کروائی ہے جو اپنے مو پر انہوں نے کالک ملوائی ہے وہ تو پچھلے پاکستان کے پچھتر سالوں میں نہیں ہوا پورا پاکستان ان کے خلاف اچھا بھئی یہ آپ جیسے آگئے تھے اس کے بعد بھی آپ اگر فرض کریں کہ چلا لیتے ملک کو آپ ملک کو چلا لیتے آپ نے چار دفعہ وزیر خزانہ بدلا ہے آپ نے چار دفعہ انفرومیشن منسٹر بدلا ہے آپ نے آپ کے دور میں ایک ڈالر آیا دو سو ڈالر لاکر مو پہ ماریں گے کچھ بھی نہیں کیا مصطفی صاحب ابھی سینیریو جو ہے پی ٹی آئی کا کچھ ایسے لگ رہا ہے جس طرح آپ نے اس وقت قائد ایمکی ایم کے خلاف آپ پہلی آواز تھے آپ نے ایک اپنی جماعت بنا لی آپ نے پوری ایک پولٹیکل سٹرگل کی اور اس کے بعد اب آپ کی جماعت وہ زم ہو چکی ہے ایمکی ایم پاکستان میں یہ جو آئی پی پی ہے اور پرویس خٹک صاحب کی جماعت ہے ان کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں کیا ان کی ایک سٹینڈنگ ہوگی بطور پولٹیکل پارٹی یا یہ پریشر گروپ رہیں گے یا ایٹ ایٹ ڈا ایڈ اف ڈا ڈا ڈے ان کو بھی اپنی جماعت کو زم کرنا پڑے گا دیکھئے ہم جب الگ ہوئے تھے تو ہم حاصلات کے طور پر الگ نہیں ہوئے تھے جب میں الگ ہوئے تھے دوہزار تیرہ چودہ اگرس دوہزار تیرہ کو میں ایمکیوم چھوڑ کر گیا تھا ٹھیک ہے میں سینیٹر تھا پارٹی کا میں رابطہ کمیٹی کا ممبر تھا اور نائن زرو کھلا تھا اور ان کے پچیس ایمپی ایس تھے پچیس ایمپی ایمین ایس تھے آٹھ سینیٹر تھے گورنر بیٹھا تھا چودہ سالوں تھے ایک سیکٹر آفیس بن نہیں تھا سارا سیٹ اپ جو ہے وہ چل رہا تھا میں اس وقت چھوڑ کر گیا پہلے جو سے کہتا ہے ایمان کے سب سے نچلے درجے کا تقاضہ یہ ہے کہ آپ برائی کو دل میں برا سمجھو تو میرے سب سے نچلے درجے کا تقاضہ یہ تھا کہ میں نے دل میں برا سمجھ کر چھوڑ دیا پھر ہم تین مار دوہزار سولہ کو جب ہم آئے ہیں تو کوئی حاصلہ نہیں ہوا تھا اس وقت میں اور رانیز قائم خانی دو اکیلے لوگ تھے ہم نے آ کر بابانگ دوہل وہ بات کی جو سب نے سنی اور آج بھی ہم اس بات پر قائل ہیں کیوں پھر انہیں ان سے علیہ دیگی کے اختیار کر لی اور آج ہم ایک ہیں یہ جو آپ جن پارٹیز کا ذکر کر رہے ہیں پیٹے جو گروپ ہیں وہ تو مزے کر رہے تھے نا ابھی چند دن پہلے تک اور وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر جو ہے وہ حملے کروا رہے تھے چیزیں کروا رہے تھے یہ تو حاصلاتی طور پر یہ کسی جدوجہد کے طور پر نہیں حاصلاتی طور پر یہ ان کے ان کی گود میں آ کر یہ جو ہے پارٹی گر گئی ہے اب ایسی پارٹیز جو کہ بغیر کسی سٹرگل کے بغیر کسی ویجن کے بغیر کسی نیرٹیف کے جو آ جائے اس کی مدد بہت زیادہ نہیں ہوتی ہاں جو لوگ جاگردار ہیں سردار ہیں وڈیرے ہیں سرمایہ دار ہیں ان کی اپنی سیٹیں ہیں ان کی اپنی وہ الیکٹیبلز ہیں ان کی وہ الیکٹیبلٹی جو ہے ایک مارجن ہے وہ رہے گا پر اگر ایسا پارٹی آپ اس کو کہیں گے پارٹی کے لئے سٹرگل کرنی پڑتی ہے کوئی موٹیو ہوتا ہے آپ کا کوئی نیرٹیف ہوتا ہے کوئی آپ کی لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے ہم سب لوگ جو آ جائیں ہم نے ایک اپنا نیرٹیف ایسے وقتوں میں جہاں پر سج بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی ہم نے الطاوزین صاحب کو چھوڑا ہے اور ہم نے ہم نے لاشے اٹھائی ہیں چھوڑنے کے آٹھ ساتھی ہمارے شہیدویں ہم نے لاشے اٹھائی ہیں لیکن ہم باتوں سے نہیں پھیرے مصفہ بھائی یہ فرمائیں کہ اس وقت الیکشن قریب ہیں اور نگران حکومت اور نگران وزیراعظم کے بارے میں ڈسکیشن چروع ہو گئی ہے خود حکمان اتحاد کے اندر بھی ایک دو نام آئے اور عساق ڈاہ صاحب کا نام آیا جو پیپلز پارٹی نے ریجیکٹ کر دیا آپ سے کوئی کنسلٹیشن ہوئی ہے مسلم لیگ کی شہوار شیف صاحب کی کہ جی کون ہمارا امیدوار ہوگا ایک دو تین نام کوئی ڈسکس ہوئے ہیں آپ سے ایسا ہے شاہ صاحب ہم جب لاشت وزیراعظم سے ملے ہیں خالد مقبول صاحب کی سربرائی میں تو انہوں نے کیٹیگوری کے لیے یہ بات کہی کہ یہ بلکل جو باتیں ٹی وی پر چلتی ہیں دوسرے حوالوں سے اس وقت تک عساق ڈاہ صاحب کا نام نہیں آیا تھا کہہ رہے ہیں کہ اس میں بلکل کوئی بات نہیں اور ہم کوئی بھی فیصلہ کریں گے آپ سے کنسلٹیشن کے بغیر نہیں کریں گے اور اس سسلے میں انہوں نے وہاں پر جو حضرہ موجود تھے عساق ڈاہ صاحب تو موجود نہیں تھے لیکن ان کی غیر موجود بھی میں ان کا نام لیا عیسین اقبال صاحب کا نام لیا خواجہ صادر رفیق صاحب کا نام لیا اور آیاز صادق صاحب کا نام لیا کہ ہماری طرف سے ان کی طرف سے یہ کمیٹی ہوگی خالنگول صاحب نے بھی اپنے تین نام دیئے کہ ہماری طرف سے یہ کمیٹی کا اور اس کمیٹی کا یہ کام یہ ایس او پیز یہ تیہ ہوئی مصطفی صاحب ہم آپ کی طرف آپ سے رابطہ بھی دوبارہ کرتے ہیں اب امپورٹنٹ بات ارشاد صاحب یہ بھی ہے کہ عساق ڈاہ صاحب کے نام پہ باقی تو اتحادی جو جمعاتے ہیں ان کی جانب سے بھی ایک اعتراض آ رہا ہے اور جو سین وائسز ہیں لیجسلیشن کو لے کے دیگر معاملات کو لے کے وہ کہتے ہیں کہ جو کنسپٹ ہے نگران گورنمنٹ کے جس مقصد کے لیے نگران گورنمنٹ کا قیام لائے گیا تھا یا فارمولہ لائے گیا تھا وہ اس کے منافی نظر آتا ہے لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے جو مصطفیٰ کمال صاحب سے جاننے والی بات ہے ہم ان سے جاننے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ آیا ایمکیو ایم کو نوے روز میں اسمبلی ڈیزولف ہونے کے بعد نوے روز میں الیکشن دکھائی دے رہے ہیں یا یہ جو ایمپریشن پایا جاتا ہے کہ الیکشن مزید بھی ڈیلے کا شکار ہو سکتے ہیں یا مصطفیٰ صاحب سے بھی جانے گا ارشاد صاحب آپ بھی اس پر کمنٹ کر دیں پھر مصطفیٰ صاحب کی طرف میں جو بات کہنا جاتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج ایک انگریزی اخبار نے اپنے ایڈیٹوریل میں یہ بتایا ہے کہ مصطفیٰ صاحب سے جان لیتے ہیں اچھا آپ فرما رہے تھے جاری رکھیں بچ بریف کمنٹ مصطفیٰ صاحب اسمبلی ڈیزولف ہونے کے بعد دوے روز میں الیکشن نظر آ رہے ہیں آپ کو جی ہو جانے چاہیے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہونے چاہیے الیکشن اور اس کے علاوہ کے اور چارہ نہیں ہے اور کمیٹیز بنا دی گئی ہیں مشورہ ہم سے ہوگا وزیراعظم نے کیٹیگورٹلی کہا ہے ہماری تفسیر کمیٹی اور کل خالے مقبول صاحب کی بات ہوئی ہے سعاد رفیق صاحب سے اور ان کے ایک اور وزیر انہوں نے کیٹیگورٹلی یہ کہا ہے کہ یہ جو اساق دار صاحب کا نام جو چل رہا ہے ایک وزیر صاحب نے کہا یہ تو ہمارے ہاں بھی ڈسکس نہیں ہو ان کی ہاں بھی ڈسکس نہیں ہو تو ہم سے جب وہ ڈسکس کریں گے اور ہماری کمیٹی کے سامنے رکھیں گے تو ہم ضرور اس پر اپنی جو جاننا چاہیں گے پہلے تو اس کی لوجک کیا ہے اس کے میرٹس کیا ہیں اور پھر ہم اپنی بات ضرور ان کے سامنے کریں گے اور یہ بات تہلی ہے کہ جو بھی بات ہوگی وہ کمیٹی میں تہہ ہوگی پہلے اس کے بعد فیصلہ ہوگی بلکل ٹھیک ہے